ہی کام رہ گیا ہے کہ تنخید کرنا منلیس کے خدم کو روکنا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ میڈیا کے تمام کو کہ منلیس آج منلیس اتحاد المسلمین نہ صرف حیدرباد بلکہ ہندوستان کے تمام پچیس کروڑ مسلمانوں کی اور تمام دلیت اور تمام پسمندہ لوگوں کی ایک آواز بن چکی ہے اس خیادت کا نام بیرسٹر رسود الدین عویسی صاحب ہے اور منلیس اتحاد المسلمین ہر وقت خاموش رہتے ہوئے پیشنس کا مظاہرہ کرتی ہے کبھی اپنی طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں کرتی مگر یہ مخالفین یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ منلیس کی طاقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں آج اکبر الدین عویسی صاحب کی رائلی کامیاب گزرنے کے بعد وہاں جو ایناؤگریشنوں کو جو پروگرام تھا وہاں پر اختتام کے بعد یہاں پر ایک چنچل گوڑے میں ایک بینرز کو نکال دینا بینرز کو پھیک دینا تو اسی سلسلے میں آج ہمارے منلیس کے ایک سینئر ورکر وجیود دین سلمان جس کو ایسے وہاں پر دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے کہ فلاں کر دیں گے یہ کر دیں گے اور آج انہوں نے یہاں پر آ کر پی ایس میں کمپلین بک کیے ہیں تو میں پھر سے ایک بار بتاتا ہوں کہ منلیس اتحاد المسلمین کے کسی بھی ورکر کو نہ آپ دھمکی دیجئے نہ آپ کوئی چیلنج کیجئے کیونکہ منلیس اتحاد المسلمین ایک وہ طاقتور جماعت ہے جس کی خیادت بیرسر رسود الدین عویسی صاحب جس کی خیادت اکبر الدین عویسی صاحب کرتے ہیں تو میں آپ میڈیا کے ذریعے تمام حیدرباد کے ان تمام مخالفین کو پھر سے ایک بار وان کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے آئے دین آج منلیس اتحاد المسلمین کو سوشل میڈیا کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے بدنام کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آج حیدرباد کے دلوں میں حیدرباد کی عوام کے دلوں میں راج کر رہی ہے منلیس اتحاد المسلمین ان بے خوفوں کو ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم وہ نہ ان کی حزت نہ خاندان میں ہے نہ گھر میں ہے اور آج منلیس اتحاد المسلمین کے خدم کو روکنا چاہتے ہیں تو میں ان ناکام ازائم کو یہی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ اپنے گھر کو دیکھئے کیونکہ آپ کو نہ خوم کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کوئی سیاسی میدان میں آپ کبھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ حیدرباد شہر یہ منلیس اتحاد المسلمین کا شہر ہے حیدرباد شہر کا ہر وہ نوجوان ہر وہ انسان منلیس اتحاد المسلمین کو اپنی آن شان اور اپنی پہچان مانتا ہے تو پھر میں نہ صرف ملک پیٹ یہاں کے رہنے والوں کو بلکہ تمام حیدرباد میں جو آج منلیس اتحاد المسلمین کے قائدین کے خلاف کوئی سازش سونچ رہے ہیں تو وہ اپنے آنکھوں اپنے دماغ سے وہ سازش نکال دیں اور منلیس اتحاد المسلمین کے بیچ میں مت آئیں کیونکہ منلیس اتحاد المسلمین اب جو خافلہ منلیس اتحاد المسلمین کا جو کامیابی کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو یہ ناکام چند فرخہ پرستی کی سونچ رکھنے والے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ان کے ناکام ازائم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ صرف ایم آئیم زندہ آمان یہ فائل کس کے کس کے اوپر ہوئی ہے یہ سلمان کا بجیو دین سلمان کو بلاؤنا سلمان کو